ابو ریحان البیرونی پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ کتاب الہند کی رائیڈر کون ہے؟ کتاب الہند مشہور مسلم سائنستان البیرونی کی وہ مشہور کتاب ہے جو انہوں نے ہندوستان کے مذہبی، جغرافیائی اور معاشرتی حالات پر لکھی ہے پیارے بچوں البیرونی کا مکمل نام ابو ریحان البیرونی تھا جو خارزم کے ایک گاؤں بیرون میں 973 عیسویں میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ان کو البیرونی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ البیرونی کو بچپن ہی سے پھولوں سے بہت لگاؤ تھا وہ دن بھر باغات اور کھیتوں میں کھیلتے اور اپنے ساتھ ریحان کے پھولوں کا گلدستہ لے کر گھر آتے اسی وجہ سے ان کو ان کی والدہ ابو ریحان کہا کرتی تھی البیرونی کو بچپن ہی سے ایک علمی گھرانہ ملا جس کی وجہ سے ان کو علم میں گہری دلچسپی پیدا ہو گئی پھولوں اور جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہوا ان کا شوق نباتات یعنی بوٹنی تک جا پہنچا البیرونی اپنے وقت کے ذہین ترین انسان تھے ان کو وقت یعنی ماضی حال اور مستقبل سے بہت لگاؤ تھا وقت کے بارے میں ان کا یہی پیشن تھا جو آگے چل کر بہت سی تحقیقات کی وجہ بنا کہا جاتا ہے کہ البیرونی کے والد بچپن ہی سے وفات پا گئے تھے جس کی وجہ سے وہ اور ان کی والدہ نے کتھن زندگی گزاری ان کی والدہ کو محنت مزدوری کرنا پڑی البیرونی اپنی والدہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اس دوران ایک علم ان کو نباتات یعنی بوٹنی سے متعلق تعلیمات سکھاتے رہتے تھے البیرونی کی عمر جب چودہ سال ہوئی تو وہ عبرانی اور زریانی زبان بھی مکمل طور پر سیکھ چکے تھے ابو نصر المنصور جو ایک شہزادہ تھا البیرونی کو اپنے ساتھ لے گیا اس نے البیرونی کے لیے الگ گھر بنوایا اور مہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا یہ ایک علم دوست انسان تھا اس کے ساتھ رہ کر البیرونی، میت، جیوگرافیا یعنی جیوگرافی اور ہسٹری میں ایکسپرٹ ہو گئے اور ایسی کتابیں لکھی جو آج تک پڑھی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ ایک ریاضی دان، فلوسفر اور وقت کی پیماش کرنے والے سائنستان کے طور پر بھی مشہور ہیں ان کو دین اسلام سے بھی گہرا لگاؤ تھا تقابل ادیان، کمپیرٹیو ریلیجن سے ان کو خاصہ لگاؤ بھی رہا غور فکر کی عادت انہوں نے قرآن سے سیکھی وقت سے دلچسپی کی وجہ بھی قرآن ہی ہے سورج اور چاند گرہن سے متعلق انہوں نے تحقیقات بھی کی غرص کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس میں انہوں نے اپنے تحقیقی دماغ سے ریسرچ نہ کی ہو ان کی وفات ایک ہزار اٹالیس میں ہوئی یوں عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت اپنے حصے کا کام جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا کرنے کے بعد اسفانی دنیا سے رخصت ہو گئے علم و تحقیق کے میدان میں انہوں نے ایک سو چالیس کتابیں لکھی ہیں پیارے بچوں البیرونی سائنس دان اس لیے بنے کیونکہ انہیں بچپن ہی سے غور و فکر کی عادت تھی وہ چیزوں کے بارے میں گہری نظر رکھتے تھے اسی وجہ سے جب انہوں نے بری صغیر پاک و ہن کی تاریخ لکھنی شروع کی تو ہندویزم کو ٹھیک سے جاننے کے لیے سنسکرٹ زبان سکھی جو بہت مشکل کام تھا اور اس ٹاگٹ کو حاصل کرنے کے لیے بدھوں بھکشوں سے سیکھنا پڑا ریسرچ کے میدان میں ایسے کام وہی لوگ نبھانا جانتے ہیں جو مکمل طور پر اپنے آپ کو اس کام میں غرق کر دیتے ہیں یہی مزاج اور یہی جستجو انہیں علم کے میدان میں لے گئے اور وہ ایک کابل سائنس دان بن کر نکلے ان کی سائنس میں کانٹریبیوشنز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا